بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں آج بنا رہی ہوں گوشت کی جکھنی تو میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے جکھنی کے لیے ہمیشہ ہی ہڈی والا گوشت استعمال ہوتا ہے میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے ہڈی میں بہت ہی طاقت ہوتی ہے اور یہ ہیلتھ فول ہوتا ہے اور پانچ لسن کے جوے لیے ہیں یہ میں نے لیے ہی ہے دارچینی کے دو سٹیک لیے ہیں انچنچ کے ہیں اور یہ میں نے لونگیں پانچ عدد لیے ہیں دس باران کالی مرچیں لیے ہیں ایک میں نے بڑی لائچی لیے ہیں اس کو میں نے توڑ لیا ہے دو میں نے لیمو لیے ہیں ان کا میں بعد میں بتاتی ہوں اور یہ میں نے لیا ہے ہلدی پوڈر ایکٹی سپون نمک ایکٹی سپون کالی مرچ ایکٹی سپون اور میں نے سبز مرچیں لیے ہیں چار عدد ان کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹماٹر لیا ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے تو چلیں بناتے ہیں اس کو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ پانی چاہیے میں اس میں لیوں کی ڈائی تین لیٹر پانی کیونکہ میں دیچکی میں ہی پکا رہی ہوں میں اس کو ککر میں نہیں پکا رہی ککر میں بہت جلدی گل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے اتنا نہیں ہوتا اور میں اس میں میں نے لے لیا ہے ڈائی لیٹر پانی اس میں میں ڈال رہی ہوں میٹ اس میں میں ڈالوں گی یہ گرم مسالے جو لیے تھے میں نے اور اس میں میں ڈال دوں گی ہلدی ہلدی پوڈر ڈال دیا ہے میں نے اس میں تھوم اور ہلدی پوڈر تھوم اور ہلدی پوڈر میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور پیاز ڈال دیا ہے ساتھ میں اب اس میں میں ٹماٹر ڈال دوں گی تو اس کو میں پکاؤں گی آدھا گھنٹہ اس کو میں آدھا گھنٹہ کور کر دیتی ہوں آدھا گھنٹے کے بعد میں چیک کروں گی کہ میٹ میرا کتنا گال چکا ہے آدھا گھنٹہ میرا ہو چکا ہے میں ڈککن اٹھا کے دیکھ رہی ہوں اب اس میں میں ڈال دوں گی سبز مرچے جو میں نے کٹ کے رکھی تھی اور اس میں میں ڈال دوں گی ابھی کالی میرچ نمک اس کو میں مکس کر لیتی ہوں چمچ چلا کے اس کو میں دوبارہ کور کر دیتی ہوں تقریباً داس منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ دیکھ رہی ہوں میرے چالیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ میٹ میرا کتنا کی گل چکا ہے میٹ تو میرا بھی اچھے سے گلہ نہیں ہے اس لیے اس کو میں دوبارہ سے کور کر دیتی ہوں داس منٹ میں نے مزید اس کو پکا لیا ہے میڈیو مانچ پہ ابھی میں اس کو چیک کروں گی ایک بوٹی لے رہی ہوں اس کو میں تھوڑا سا توڑ کے دیکھتی ہوں میٹ میرا بلکل ریڈی ہے میٹ میرا بلکل سوفٹ ہو چکا ہے بہت نرم ہو چکا ہے تو اس کو میں فلیم کو میں بند کر دیتی ہوں اس میں میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا دھنیا پوڈر اور تھوڑا سا میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گے خوشبو کے لیے مکس کر لیتی ہوں اور اس کو میں نکال لوں گی ایک برطن میں جفنی میری بلکل ریڈی ہے میں اس کو ایک برطن میں نکال رہی ہوں تو کیسے لگی میری ریسپی یہ دیکھیں لیمو میں نے کاٹ کے ساتھ رکھ لیے ہیں جب آپ صرف کرنے لگو جب آپ بچوں کو بڑوں کو دو جس کو ضرورت ہو تو چند کترے اس میں لیمو کے رسکے ملا سکتے ہو جس کو چاہیے ہو تو کیسے لگی میری ریسپی یہ بہت ہی ہی ہیلتھ فل ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے آپ خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بلیے بھی بنائیں اپنے گھر کے بزرگوں کو دو بہت ہی طاقتور چیز ہوتی ہے یہ اس کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہمارے ہاں ویسے بماروں کے لیے تو لازمی بناتے ہیں ہم اپنے گھر میں بھی بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں بچوں کے لیے